مائی ڈیئر فرنڈز آج کل آپ کو پتہ ہوگا کہ ترائی کا فول بہتا یاد مارکٹ میں آ رہا ہے اور اس کے بہت سارے پائدے ہیں اور کچھ الگ سبجی بھی ہے یہ تو آج میں یہی آپ کو ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے ترائی کے فولوں کو ساف کر لیا اچھے سے واش کر لیا اس کے بعد اس کو ایک بھوانے میں پانی رکھا جب پانی بوائل ہو گیا تو اس میں ترائی کے فول ڈال دیئے تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور ہلڈی ڈال دی دیکھیں مشکل سے دو منٹ تک اس کو میں نے پکایا اور پھر اس کے بعد دیکھیں پاک گیا ہے میرا زیادہ نہیں کک کرنا ہے اوبرکک کندے سے وہ فول گھل جائیں گے اور جو کھلا کھلا بننا چاہیے وہ نہیں بن پائے گا اس کے بعد اس سے تھنڈا ہونے کے لئے لگ دیا کڑھائی میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہینگ ڈالی جیرہ ڈالا اور اس میں جدی ہم سوکھی لال مرز ڈالتے ہیں تو بہت اچھا فلے بارتا ہے میں نے دو مرز چلی ہے لیسون لے لیا ہے کوٹ کر کے ادرک ساتھ میں دس بارہ کلی لیسون کی ہے اور تھوڑا سا وہ ہے ادرک کٹ کڑھا دو پیاج لیے ہیں باریک کٹ کے جب یہ تھوڑا سا بھون گیا لیسون اس کے اچھا ایرومہ آنے لگا اچھا فلیور آ گیا تو ہم نے اس میں پیاج جال دیا ہے ہم لوہے کی کڑھائی میں یوز کرتے ہیں لوہے کی کڑھائی میں کھانا مرانے کے بھی اپنے گوڑ ہوتے ہیں اب دیکھیں میں نے دو ٹاماتر بھی لیا ہے ان کو میں نے کٹ لیا ہے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے میری فرینڈ ہے جاگبتی یہ بہت اچھی سبجی بنا دی ہے تو آج میں اسی سے بڑھا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں تک ہمارا پیاج گولڈن براون سا ہو گیا ہے تھوڑا سوفٹ بھی نرم ہو گیا یہ دیکھیں کتنا اچھا بھون گیا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے دیکھیں بڑھیا بھون گیا ہے اس کب کو سلو کوکنگ کرنی ہے تیزہ چھو نہیں بکھا اب میں نے اس میں ٹاماتر ڈال دیا ہے وہ جو میں نے دو ٹاماتر کاٹے تھے وہ ہمیں ٹاماتر ڈال دیا ہے تھوڑا نمک ڈال دے رہے ہیں جس سے کہ ہمارا ٹاماتر جلدی گل جائے بناتے بناتے ساتھ میں ہی ویڈیو بناتی جا رہی ہوں بولتی جا رہی ہوں جس سے بھی کوئی بھی پارٹ سکپ نہ ہو پائے اور آپ پورا ویڈیو دیکھ پائیں دیکھیں پیاج بھن گیا ہے ٹاماتر گل گیا ہے دیکھ رہا ہوگا آپ کو ٹاماتر اچھے سے گل گیا ہے موسکر سے ساتھ آٹھ منٹ لگتے ہیں پوری سبجی بندے میں اب ہم راجیش کا اس میں سبجی مسالہ یوز کر رہے ہیں بھالدی ڈال دی تھوڑا سا نمک ڈال دیا میرچے ڈال دی تھوڑی سی اور اس کو ہم نے اچھے سے بھون لیا دیکھیں مسالہ اور اچھا بھون گیا اس کا کلر چینج ہو گیا اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں فیل گئی ہیں اب تک ہمارا یہ سوک تھنڈا بھی ہو گیا اب ہم نے اس کو چھان لیا نیچوڑیں گے نہیں چھان لیا ہے نیچوڑ دینے سے اس کا جو اندر کا پانی ہے وہ بھی نکل جائے گا تو ہم نے نیچوڑنے اور ہم نے اس میں ڈال دیا تو ہم نے الگ سے پانی ڈالنے کی کوئی جروت نہیں پڑی دیکھیں اور اس کو ہم نے دھیمی آج پہ ہی رکھا ہے مکس کر دیا دو منٹ تین منٹ ہم نے اس کو ڈھک دیا کیونکہ ہمارا تورہی کا پھول بھی گلہ ہوا ہے اور بہت سوفٹ ہوتا ہے مسالہ ہمارا پورا بھون چکا ہے اور دیکھیں ہماری سبجی ایک دم ریڈی ہو جائے دھکا ہے دو منٹ باز اوپن کے دیکھیں سبجی ہماری پوریڈ ریڈی ہے